آپ دو چیز میں مانتے کہ خدا ایک ہے آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں اللہ کے پیغمبر ہے اور اب یہ بھی مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے آخری رسول ہے تو اگر یہ دو چیز آپ مانتے ہیں تو مسلمان بننے کے لئے منمم کافی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا کلمہ کہنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے پریہ کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ ہوں تو آپ آب ہی گئے نا سیدھے راستے پہ تو آپ نے اگر دو چیز میں مان لیا کہ خدا ایک ہے اس کا کوئی عقص میں اس کے علاوہ کوئی معبود میں اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے اللہ کے پیغمبر ہے اور یہ آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو میرے نزدی کا مسلمان ہو چکے آپ عربی میں دھونا نہ چاہتے سر بھی آپ پریہ کریں انشاءاللہ پھر جب ٹائم آئے گا میرے سابقہ بول بھی دیئے اردو میں تو بول بھی دیئے کیا عربی میں بولنا چاہتے میرا سوال ہے کیا عربی میں دھونا نہ چاہتے آپ میں کہوں گا اور آپ اس کو دھونا سکتے ٹھیک ہے اشہدو اللہ الہ الہ اللہ واشہدو واشہدو انہ محمد رسول اللہ ماشاءاللہ آپ مسلمان بن گے تکبیر اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں سب سے بہترین زندگی دے اور آخرت میں جنت فردوس دے جو ایک کرسچن بھائی تھے اب وہ بچارے سوال پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں جواب دیتے 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 اب آپ کا کام صرف جواب دینا ہے منوانا تو نہیں ہے نا پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھئی آپ سناؤ اسلام قبول کرنا ہے کی نہیں کرنا تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے لئے دعا کریں اللہ تعالی مجھے ہدایت دے بس یہی کام ہوتا ہے لیکن پھر وہ کہتے ہیں دیکھو یہ بیس ہزار لوگوں کے مجمع میں میں نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا اور میں نے اسلام کا حق ہونا تم پہ ثابت کر دیا اب بھی اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو یہ ہو جائے گا بھئی اس طرح کا دعویٰ صرف پیغمبر کر سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے دعویٰ پیغمبری کر دیا پیغمبر کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے گفتگو کرے کہ میں نے حق کا حق ہونا بلکل واضح کر دیا اب اگر قبول کروگے تو جنت میں جاؤگے نہیں کروگے تو سیدھے جہنم میں جاؤگے اگرچہ آپ حق کا حق ہونا واضح کر دیں بارل آپ ایک عام انسان ہے پیغمبر نہیں ہے پرفیکشن صرف پیغمبر کے اندر ہوتی ہے لیکن انہوں نے جس طریقے سے کیا اور پھر مجمع بھی ماشاءاللہ چارج تھا اس نے بھی تکبیر اور نعرے بلاند کرنا شروع کر دیے پھر وہ بار بار اسے کہہ رہے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ لو وہ کہتا ہے کہ آپ دعا کریں میں کوشش کروں گا اب ہونا چاہیے تھے کہ اسے چھوڑ دیتے لیکن جناب وہ ایک ایک کر کے منواتے منواتے پھر انڈ پہ کہتے ہیں عربی میں بھی پڑھ آپ اس کی شکل بھی دیکھ لیں اس کی فیس ریڈنگ بھی دیکھ لیں آخری وقت تک اب ڈاٹر صاحب تو چلے جائیں گے لیکن کتنا خطرناک کھیل کھیل کے جا رہے ہیں مجھے تو کہیں سے نہیں لگتا کہ اس نے ویلنگ لی وہ کلمہ پڑھا ہے ہم تو ظاہر کے اوپر فتوہ لگائیں گے لیکن اس طرح کا ظاہر کے اوپر فتوہ لگاتے ہوئے بھی ہمیں ڈھر لگتا ہے اس کی وجہ ہے کہ جس طریقے سے بلیک میل کر کے کلمہ پڑھایا جا رہا ہے تو اس بندے کو آپ نے ازمائش میں ڈال دیا اب وہ جب گھر جائے گا تو گھر والوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ یہ کہے گا کہ میں آج مسلمان ہو کے آگئے ہوں الٹا وہ یہی کہے گا کہ اتنے مجمع میں بھاس گیا تھا میں کیا کرتا اللہ کرے کہ مسلمان ہو جائے بہت اچھی بات ہے اور اگر مسلمان ہو گیا تو اسے پبلیکلی پھر سامنے آنا چاہیے اور اگر وہ پبلیکلی سامنے نہیں آتا اور اس طریقے سے زبردستی جو کلمہ پڑھایا گیا ہے یہاں تو مجاہدہ ملت تیار بیٹھے ہوئے ہیں اسے مرتد ڈکلیئر کرنے کے لئے ہاں اس لیے ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اس کے لئے وہ اگر کوئی اپنی کلیریفکیشن دینا چاہتا ہے تو آن لائن سیشن میں بھی آ سکتا ہے ہمارا جو پانچ دن سیشن چلتا ہے اور کسی بھی سنڈے کو جیلم بھی آ کے اپنی کلیریفکیشن وہ دے سکتا ہے اگر واقعتاً اس نے قبول کر لیا ہے بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں کیا اور زبردستی والا معاملہ ہوا تو وہ اپنے معاملے میں حق و جانب ہے ہم بھی ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سینہ اسلام کے لئے کھول دے لیکن اس طریقے سے بیہیو کرنا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے سورة البکرہ میں آیت نمبر ٹو ففٹی سکس ہے آیت القرصی سے اگلی آیت لا اقراح فی الدین دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں ہے قد تبین الرشد من الغی بے شک اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کو گمراہی سے تاغود سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ وہ ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کرے گا بس اس کے بعد انسان کی مرضی ہے کہ وہ اسے قبول کرے نہیں مرضی تو نہ قبول کرے یہی بات آئی سورہ ادھر میں اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاکِرُونَ وَا اِمَّا قَفُورَ بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی یعنی دنیا میں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے آخرت کا معاملہ پھر اسی طریقے سے ہوگا پیغمبروں کے ماننے والوں کے لیے جنت ہے اور پیغمبروں کے محالفت کرنے والوں کے لیے جہنم ہے اللہم اجرنا من النار اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسَ مَعَنْ نَبِهِينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ تو یہ وہ اسلام کا مقدمہ ہے جو سب کو کلیر ہے ایون ڈاکٹر صاحب خود بھی کئی سوالات کے جوابات میں ان آیات کو کوٹ کرتے ہیں لیکن اس دن ان سے وہ چیز آورلک ہو گئی اور انہیں خیال نہیں آئے کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا اسی لئے قرآن حکیم میں اس مقدمے کو اللہ طرح نے اتنا کھول کر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی مخلوقات میں اس کے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی ہستی نہیں ہے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینٹڈ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اتنے سخت انداز میں گفتگو کی ہے اس چیز کو کنڈیم کرنے کے لیے کہ آپ نے زبردستی کسی شخص کے اوپر اسلام نافذ نہیں کرنا اسلام کے دائرے میں اسے زبردستی داخل نہیں کرنا مجھے بتائیں اگر جس ہستی کی پرائمری رسپونسیبیلٹی ہے اسے اللہ تعالیٰ سخت انداز میں فرما رہا ہے کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی کریں تو میں اور آپ تو شاید کوئی نہیں ہم تو ان کے بحاف کے اوپر کام کر رہے ہیں اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سختی سے روک دے کہ آپ نے زبردستی نہیں کرنی تو ان کے بعد تو کسی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ خامخواہ دین کی خدمت کی آڑ میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف جاتے ہوئے زبردستی کرنے کی کوشش کریں اب سنیں سورہ یونس میں آیت مبارکہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اور اے محوو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تمہارا رب چاہتا کہ وہ زبردستی ہدایت دے دے تو جتنے زمین میں ہے سب کو ہدایت مل جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے جنت بنائی اس لیے ہے کہ جو لوگ اپنی مرضی سے خدا کو چنیں گے ان کو انام ملے گا اور جہنم ان لوگوں کا انجام ہے جو اپنی مرضی سے پیغمبروں کی نافرمانی کریں گے تو جنت اور جہنم کا کونسپٹ ختم ہو جائے گا اگر اللہ تعالی نے ہی زبردستی کرنی ہوتی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں آنے واحد میں ایک لمحے میں پوری دنیا کو ابو بکر و عمر عثمان علی بنا دے رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے تو نبی الاسلام کو تسلی دی جا رہی ہے اور تنبی بھی کی جا رہی ہے کہ دیکھیں اگر اللہ نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو خود دے لیتا تو آپ کیوں زبردستی کرتے ہیں اب اس کے ساتھ کیا ذکر ہوا اسی آیت کے اندر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ ایمان لے ہیں یعنی نبی الاسلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ایمان لے ہیں یہ آپ نے کام نہیں کرنا پھر سورة الانقبوت کے انڈ پہ اللہ تعالی نے وہ ٹرث بھی ریویل کر دیا کہ اللہ تعالی ہدایت کس کو دیتا ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے انہیں ہم ہدایت دیں گے جو سورہ ادھار میں آیا تھا نا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خان ناشکری کی تو یہ ہدایت کسے ملے گی جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا جو کوشش نہیں کرے گا اسے اللہ تعالی ہدایت زبردستی نہیں دے گا کیونکہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت وہ انسان کا ایمان ہے اس کے لئے آپ کو ایفرٹ پوٹ کرنی پڑے گی سب سے بڑی نعمت